بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسماع الحسنہ کے مجربات اور اس کے فوائد جس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں خواتین و حضرات اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں فون کال کے ذریعے جب آپ یہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے آپ کے مشکلات کو آپ کے امراض کو اور آپ کے مصیبتوں کو کم کیا ہے اور انہیں ختم کیا ہے تو یقینا ہمیں بھی دلی خوشی ہوتی ہے اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیر طلب کریں میرا مالک ان اسماع الحسنہ کے ہمیں مزید برکات عطا فرمائے آج الحلیم اسماع الحسنہ میں سے عظیم اسم ہے یا حلیم اے حلم والے اس کے عداد 88 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے حلیم کا مطلب بردباری کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے اس مزاج میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا کیونکہ وہ غزب میں قابو سے باہر نہیں ہوتا وہ انسانوں کو اپنے آقام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی فوراں معاخضہ نہیں کرتا بلکہ درگزر فرما کر ڈھیل دے دیتا ہے کہ اب بھی یہ اپنی اصلاح خود کر لیں ایک اور عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے علیم ہے کہ وہ انتقام کے لئے جلدی نہیں کرتا اور گناہوں کی سزا میں رزق بند نہیں کرتا اس لئے جو شخص اسے صفت کے ذریعے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی حلم پیدا فرماتا ہے ناظرین اکرام ہر نماز کے بعد باقائدگی سے اکتالیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب نصیب ہوتا ہے اور قشف کی دولت انسان کے ہاتھ آتی ہے اس اسم مبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے بغیر کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں برکت رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ کسی کاغذ پر لکھے اور اس کے نقش کو پانی میں کھول کر کام کے مقام پر دیواروں اور دروازوں پر چھڑکے انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور کام پایا تکمیل تک پہنچے گا باوضو حالت میں ہر وقت پڑھتے رہنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور طبیعت میں نرمی اور آجزی پیدا ہوتی ہے مخلوق میربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آتی ہے ناظرینی کرام انسان کھیتی باری کرتا ہے اور اس کے اندر چاہتا ہے کہ پھل میں اور اس کے اندر جو کھیتی کے اندر جو اس کے فوائد ہیں اس میں اضافہ ہو اگر کسی کی کھیتی یا درخت پھل نہ دیتے ہوں یا ٹھیک طرح سے پروان نہ چڑھتے ہوں تو صاف پانی لے کر باوضو حالت میں اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھے اور درمیان میں تین سو مرتبہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد دم کریں اور کھیتی یا درخت کی جڑوں میں یہ پانی چھڑک کر اللہ کے حضور دعا مانگیں تو باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خوب برکت اتا فرمائے گا باغ اور فصلوں کو تمام آفات سے بھی محفوظ رکھے گا ناظرینی کرام یا حلیمو ایک ایسا اسم مبارک ہے کہ اس اسم مبارک کی برکت سے مرض کی شدت کم ہو جاتی ہے اگر بیمار کے سرحانے کی طرف بیٹھ کر اس اسم مبارک کو گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پیلایا جائے تو مریض کے مرض کی اندر شدت میں کمی ہو جاتی ہے اور آخر مریض سے اتیاب ہو جاتا ہے اگر اس اسم سے پہلے یا سلامو کا اضافہ کر لیا جائے تو نتیجہ زیادہ بہتر ہوگا یا حلیمو کا جو جامع وظیفہ ہے وہ بھی سمات فرما لیجئے کہ یہ وظیفہ تسخیر خلق کے لیے بہت لا جواب ہے جو شخص اسے چالیس دن تک تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ مخلوق خدا اس کی تابع دار رہے گی اس سے ملنے والا ہر شخص اس کا گرویدہ ہوگا اور اس کے علاوہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بہت اکسیر ہے اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اس وظیفہ کو سات روز تک سات ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کسی اسم کی رجت پڑھ گئی ہے تو اسے ایک ہزار مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے انشاءاللہ رجت ختم ہو جائے گی ناظرین کرام یا حلیمو کا عامل بننے کے لیے اس کی زکاة چالیس دن میں پانچ لاک مرتبہ ہے لہذا جو عامل بننا چاہے اسے چاہیے کہ چالیس دن تک اسم مبارک کو بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ روزانہ خلوت میں بیٹھ کر رات کے وقت پڑھے پڑھائی مکمل ہونے پر اس کا نقش وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے اور یہ نقش خاص یعنی خاص مزاج انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اندر اس کی طبیعت اور میلان کے اندر بھی اچھائی آ جاتی ہے اس کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی